السلام علیکم بچو آج ہم سائنس کا یونٹ ایٹ پڑھیں گے چپٹر کا نام ہے فورس اینڈ مشین فورس قوت کو کہتے ہیں طاقت کو کہتے ہیں اور مشین یعنی کہ کوئی بھی چیز جو ہمارے کام کو آسان بنا دے اور سادہ بنا دے اس کو ہم مشینز کہتے ہیں اسی طرح فرسٹ پیج ہے ہم جانتے ہیں کہ مشین کوئی بھی چیز ہے جو ہمارے کام کو سادہ اور آسان بنا دے ایک سیمپل مشین ایک سیمپل ٹول ہے جو ہمارے کام کو آسان بنا دے لیور ہے، بھیل ہیڈ ایکسل ہے، پولی ہے، انکلائنٹ پلین ہے، ویج ہے اور سکریو ہے سکریو پیچکش کو کہہ دیں اور سیمپل مشین یہ سادہ مشین ہے جو پیچیدہ مشین ہی ہو دی ہیں وہ یہ ہے جس طرح کی ٹریکٹرز ہیں، کارز ہیں اور فینز ہیں سیمپل مشین یہ سیمپل مشین سے بنے ہوتے ہیں لیور انکلائنٹ پلین اور ویج کے بارے ہم نے کلاس فائف میں سکھا ہے یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے ویل اور ایکسل، پولی اور گیرز کے تو بیٹا کوئی بھی چیز ہو جو ہمارے کام کو آسان بنا دے، سادہ بنا دے اس کو ہم مشین یا سیمپل مشین کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک پیچکاش ہے یہ بھی سیمپل مشین ہے اگر مثال کے طور پر اگر ایک پیچ کو ہم نے کھولنا ہوتا ہے تو ہم اس کو ہاتھ کے ساتھ نہیں کھول سکتے مشکل پیچ آ دی ہمیں تو ہم ایک پیچکاش کی مدد سے آسانی کے ساتھ اس پیچ کو کھول لے دے ہیں تو اس پیچکاش نے ہمارے کام کو آسان بنا دیا تو اس طرح اس پیچکاش کو ہم سیمپل مشین کہتے ہیں اور اس چپٹر میں ہم پڑھیں گے ویل اینڈ ایکسل پلی اور گیرز کے بارے پڑھیں گے فرسٹ ہم پڑھیں گے ویل اینڈ ایکسل ویل اینڈ ایکسل یہ بھی سیمپل مشین ہے جو ہمارے کام کو آسان بنا دے دی ہیں تو ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں انسانی تاریخ میں سب سے اہم ایجاد وہ ویل کی ایجاد ہے پہیے کی ایجاد ہے ویلس کین موو ہیوی آبجٹس ایجیلی ویلس آسانی کے ساتھ باری آبجٹس کو حرکت دے سکتا ہے جس طرح کاریاں ہیں موٹر سیکل ہیں کتنے وزنی ہوتے ہیں تو یہ ویلس کی مدد سے ایک چیز کو باری باری چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں ہمیں آسانی ہوتی ہیں اس ویل نے ہمارے کام کو آسان بنایا ہوا ہے اسی طرح wheels are used in a simple machine called wheel and axle wheels simple machine میں استعمال ہوتا ہے جس کو ہم wheel and axle کہتے ہیں a wheel and axle consist of a large wheel fixed to a smaller wheel called the axle ایک wheel اور axle ایک بڑے wheel کے اوپر مشتمل ہوتا ہے اور بڑا wheel چھوٹے wheel کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اسی کو ہم ایکسل کہہ دے ہیں then the wheel turns جب wheel گھومتا ہے the axle also turns تو ایکسل بھی گھومتی ہے a wheel has bigger diameter than that of the axle wheel کا diameter بڑا ہوتا ہے بنسبت ایکسل کے یعنی کہ wheel size میں بڑا ہوتا ہے اور ایکسل size میں چھوٹی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں بیٹا ڈائیگرام میں wheel اور ایکسل یہ بھی wheel ہے یہ سائز میں بڑا ہے یہ گھومتا ہے اس کو ہم wheel کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ایکسل کنیکٹ ہوتی ہے یہ wheel ایکسل کو گھوماتا ہے دیکھیں ایکسل size میں چھوٹی ہے اور wheel diameter میں بڑا ہے اور ایکسل diameter میں چھوٹی ہے تو یہ ہمارے کام کو آسان بنا دیتے ہیں wheel اور ایکسل یہ دیکھیں ڈائیگرام میں باری چیز کو اٹھانے کے لیے ہم wheel اور ایکسل کو استعمال کرتے ہیں اسی طرح جب ہم اس wheel کو ایسے گھوماتے ہیں تو یہ wheel ایکسل کو گھوماتا ہے جس کی وجہ ایکسل گھومتے ہیں تو ایکسل رشی کو گھوماتے ہیں اور رشی کی مدد سے یہ وزن اوپر ہوتا ہے تو اسی کو ہم wheel اور ایکسل کہتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم wheel اور ایکسل کے uses پڑھیں گے آج کے لیے اتنا کافی ہے اوکے بیٹا اللہ حافظ